اعوذ باللہ ہمیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے ستاری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم سنگنگ کمپیٹیشن ریزرٹ سرمنی کا پہلا پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو ضرور دیکھیں اس میں ہمارے ایک جج اور ہمارے گیس بھی موجود ہیں اب یہ دوسرا پارٹ شروع ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اس کے اختدام پر آپ نتائج سے آگا ہو جائیں گے کہ کون فرسٹ کون سیکنڈ اور کون تھرڈ ہے تو دنوں کو تھام کر بیٹھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو ہی بے قسون کا ہے آسرا تیری شان جلل جلالو تو ہی ہر بشر کا ہے مدعہ تیری شان جلل جلالو اب میں کلام تلاوت الہی کے لئے دعوت دوں گا حافظ محمد تقریم کو کہ وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں حافظ محمد تقریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد تقریم موسیقی 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 جزاک اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے نئے ستارے کے ناتیاں مقابلے میں بہت ہی اچھی ناتویش کی تھی اور ماشاءاللہ پہلی پوزیشن کی حق دار قرار پائی تھی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ریدہ فاروق کو مغفل جان سجی ہوئی آپ کے دم قدم سے ہے مغفل جان سجی ہوئی آپ کے دم قدم سے ہے میری تو کانت ہی آپ کے دم قدم سے ہے مغفل جان آپ نہ ہو تو زندگی آپ کے دم قدم سے ہے اتنی اسین این او اس کے آپ کے دم قدم سے ہے مغفل جان سبحان اللہ اب ہم اس سرمنی کو مزید آگے پڑھاتے ہوئے دعوت دیتے ہیں جناب ہمارے اسپانسر ویپسا کے پریزیڈنٹ شیخ سعود احمد شیخ سعود احمد میرا نام شیخ سعود احمد پریزیڈنٹ ویجولی اپیر پیپل سپورٹ ویلفر ایسیسیوشن اور میں آپ کے سب سے پہلے جو ہے وہ نائی سدارے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس پروگرام کیلئے مجھے عزت بکشی اور مجھے اس پروگرام میں شامل کیا کہ میں ان کے کوئی کام آسک ہوں کوئی درستین کی ہیلپ کرسک ہوں تو انشاءاللہ احمد اور احمد کی پریٹیم میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح سے یہ اونلائن ایونٹس ارنجھ کروا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اس طریقے کے ایونٹ کوویڈ نینٹین میں ہونے چاہیے تاکہ کم آسکا نیو ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان میں سمجھنے کے طریقے سے مدہم نہ پھر جائے وہ پاکستان میں اس طریقے سے کام کرتا رہے اور اُبر کے سامنے آتا رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ روڑ سمجھے اگر اپنی اومنیزیشن کے بارے آپ لوگ کو بتاؤں تو یہ اومنیزیشن دوہزار اٹھارہ چار پر دوہزار اٹھارہ کو ریسٹر ہوئی اور ریسٹر ہوئی کے بعد فرسٹ میٹ 2018 سے ہم نے کام سٹارٹ کیا اور اسی میں ہم جو ہے سمجھنے ہم بسکلی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بریل بکس کے حوالے سے ہے کورس بریل بکس جس کی سن کے اندر بہت کمی تھی اور الحمدلاللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس کو پورے کٹ چکے ہیں وہ کمی پوری ہوگئے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس including 5 years اور 1,2,8 تک سمجھنے کے پورے گریلوے کورس موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف ایک سمجھنے کے صوبے پہ کام نہیں کیا ہم نے بلوشسان ٹیکس بک بورٹ کا پہلی مرتبہ گریلوے کورس ٹرانسور کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ کورس گریلوے نہیں تھا سم ٹیکس بک بورٹ کی بکس وہ پڑھائی جاتی تھی لیکن اب ہم نے ایسا کام کیا ہے بلوشسان ٹیکس بک بورٹ کا پورس اسے ہم نے کنوائٹ کیا وہ ہمارے پاس 8,9,10 کی وہ بکس موجود ہیں اور پاکستان میں سب سے پہلے اوکسوڑ ڈیڈنگ سرکل کی بکس جو کہ اس سے پہلے کبھی بنی نہیں ہیں 2018 2019 میں اس کا کام سٹارٹ کیا گیا اور یہ بکس اب ہمارے پاس موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اب میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے پاس بچوں کی کہانیوں کی کتابیں بھی موجود ہیں وہ بھی ہم سمجھیں یہ ٹوٹل چیزہ اور فری آف کاؤسٹ ہم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ 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 اسسٹر ایکیپمنٹس ہمارے پاس ہیں جس میں ہمارے پاس مید کے لئے بچوں کے مہن سے یوز کی جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وائٹ اسٹک بلائنڈ کے لئے آپ کو بتاؤں کتنی اہم ہوتی ہے جس کے بغیر بچہ اپنے کمرے سے اپنے گھر سے ایک قدم بھانے ہی نہیں کھا سکتا ہے اس ٹوٹل کی چیزیں ہم ویجولی ایم پیپل سپورٹ ویلفر اسسوسییشن بلائنڈ کمیونٹی کو پورے پاکستان میں فرام کر رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ جس طریقے سے نئے ستارے میں ایک انیشیٹیو لیا ہے اللہ تعالی ان کو ان کے انیشیٹیو میں کامیابی عطا فرمائے اور میری ان کو جہاں جہاں حل چاہیے ہوگی میرے ادارے کی جہاں حل چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ میں ضرور ان کے ساتھ گائے بھا گائے ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ اب ہی آپ شیخ سعود احمد کی گفتگو سماد فرما رہے تھے اب ہم چلتے ہیں اپنے جج جناب جولین قیسر کی جانب وہ آپ کو اپنی قیمتی آرہ سے نوازیں گے اسلام علیکم ایبیرمان میرا نام جولین قیسر ہے اور دولت پبلک سکول اور نیشنل اکیڈمی اپ پرفارمنگ آرٹس کا فیکلٹی ممبر ہوں اور اس نئے ستارے کمپٹیشن کا جاج ہوں اچھا کچھ مجھے چیزیں بتانی تھی آپ لوگوں کے کمپٹیشن میں جو آپ نے پرفارمنس دیئے اس کے حوالے سے مجھے کہا گیا تھا کہ جو خامیہ ان کا پوائنٹ آرٹ کریں گے سب سے پہلے کمپٹیشن کا ایک اصول ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ ایک ہستائی اور ایک انترہ گائیں کسی لائن کو بار بار ریپیٹ نہ کریں آپ اگر ایک دفعہ ایک لائن گاتے ہیں جیسے دوسری بار میں وہ جگہ ہمارا پرچم اس طرح سے جگہ آ جاتی ہے بار بار ریپیٹ کرنے سے آپی کا نقصان ہے اس میں وہ جگہ بچی ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ناسی ووکل کی ٹکلیک ہے جو کہ صحیح سے اپلائے نہیں ہو پاتی تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں تو کوشش کریں لائن کو بار بار ریپیٹ نہ کریں کسی بھی سونگ کی لائن کو ایک دفعہ جو انترہ گا دی ہے استائی گا دی سچائی گا دی گا دی اس کے بعد ایک بات تو اور خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ گاتے وقت اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر کی طرف رکھے گائیں بعض لوگوں ہیں ویڈیو میں میں نے دیکھا تھوڑی سی گردن کسی کے جھکی ہوئی ہے کسی کا دھیان کس طرف ہے اس طرح اگر ہے تو اس میں بھی آپ کی آواز دبنے کے چانسز ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ گاتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ لیڑکس آپ کو اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوتا یہ کہ ہمیں لیڑکس ٹھیک سے یاد نہیں ہوتے ہم پروپرلی پھر اس کو گاہ بھی نہیں پاتے گانے سے پہلے آپ کی نید اور آپ کا جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے کھایا پیا ہو آپ کی نید پوری ہو اگر گانے میں پرابلم ہوگی یہ بھی ایک وجہ ہے دوسری بات میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے لپ سنکنگ کر دی ہے کچھ ایک آدھ دو جیسے کی پارٹسپینٹ نظر آئیں تو لپ سنکنگ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کی اپنی پرفارمنس تو نہیں ہوگی نا تو آپ جو چیز لائیو گاہ کے بتا سکتے ہیں وہ ہی گاہ کے بھیجیتے ہیں نیکس ٹائم سے اور ایک غلطی میں نے یہ دیکھی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ سیکھ کے نہیں آئے پروپرلی انہوں نے اسی طرح بس گاہ دیا ہے تو یہ ہے کہ اپنے پاس کسی کو بٹھائیں جو آپ کا پارٹنر ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے یا گھر والوں میں سے کسی کو اس کو بٹھا کے کہیں ضرور کہ ایک دفعہ یہ سن کے دیکھو کیا یہ گانا میری آواز پر سوٹ کر رہا ہے بعض لوگوں کو بعض گانے سوٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو گاہ دیتے ہیں تو ہمارے لئے پروپلم ہوتی ہے جیسے بڑی رینج کے گانے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانے اس کی آواز کافی اوپر تک جاتی ہے تو ہر بندے کے بس کی بات تھی اس طرح کے سونگ گانی گیا تو پھر آپ کی ریاض اتنی زیادہ ہو کہ پھر آپ اس کو گاہ سکیں آپ سے جو ان سب باتوں کا خیال رکھیں اگر میں نے خیال ہے باقی اس سب ٹھیک تھا بعض لوگوں کی سور میں پروپلم ہے بعض کی تھوڑا سا لہے میں پروپلم آیا اگر وہ سارے لوگوں نے اچھا بھی پرفارم گیا بشیو گوڈ لکھ فور نیکس ٹائم اللہ حافظ کوئی بھی پروگرام ہو وہ ٹیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے نئے ستارے کا یہ جو سنگنگ کمپیٹشن کروایا گیا الحمدللہ اس میں پوری ٹیم شامل تھی ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام سر انجام دے رہے تھے جناب عبدالرہمان اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام بہت زیادہ اہم ہے اس لیے کہ اگر ویڈیو ایڈیٹنگ نہ ہوتی تو یہ سرمنی آپ لوگوں تک نہ پہنچتی اسی طریقے سے اس پروگرام کے جو پوسٹر تھے وہ تیار کیے جناب احسن رزوان نے اور ان کے ہمرا تھے مغیس الدین اور آپ کے سرٹیفیکٹس تیار کیے ہیں جناب ادنان سمی نے پچھلے پروگرام کی بوسٹنگ کا کام سر انجام دے رہے تھے جناب احسن اقبال اور اس کا جو پارٹ ٹو ہے سرمنی کا اس کی کمپیرنگ کا کام میں یعنی مرتضی سحیل سر انجام دے رہا ہوں اور آگے جو آپ ریزرڈ سمات فرمائیں گے وہ میری ہی آواز میں ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بڑاکات ہوتی ہے ریزرڈ اناؤنس کرتے وقت آپ لوگ سے ملوں گا لیکن اس سے پہلے میں دعوت دوں گا نئے ستارے کے پریزیڈنٹ جن کی ہمیں سربراہی حاصل رہی اور ان کی سرپرستی میں یہ تمام معاملات ہوئے نئے ستارے کے پریزیڈنٹ جناب ارحم ملک جن کی پہچان ان کی یہ غزل بنی تارا ہوں ایک ٹوٹا ہوا آسمان کا شاعر نیا نیا ہوں میں اردو زبان کا جناب ارحم ملک ہم نئے ستارے والے ہیں اہلِ ہنر کو ڈھونڈیں گے پاک وطن کا گوشہ گوشہ پنکاروں سے بھر دیں گے ایک سفر درپیش ہم کو ایک مشن پر نکلے ہیں پنکاروں کی رہ میں ہائل دیواروں کو توڑیں گے نئے ستارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو ارحم ملک کا پرخلوص اداف امید ہے تمام ناظرین بخور و حافظ ہوں گے آپ تمام احباب کو رمضان بہت بہت مبارک ہوں اپنے دعاوں میں مجھ سمیت نئے ستارے کی پوری ٹیم کو ضرور یاد رکھے گا اور ہمارے لئے دعائیں کیجئے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں جو مشن ہم لوگ لے کے نکرے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس میں مزید کامیابی آتا کرے تو سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا تمام احباب کو کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا کہ اپنے جو ہے وہ چھ مہینے کے اندر اندر اپنے ایک ہزار سسکرائبر کا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے تو اس میں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی محبت ہیں آپ لوگوں کی سپورٹ ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب یہ ہمارے ہزار سسکرائبر کمپلیٹ ہوئے تو میں باہر تھا تو میرے ایک دوست کا خون آیا نومان انجم کا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھو لوگ اتنا زیادہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو یہی آپ لوگوں کی سپورٹ ہے جو کہ ہمیں ایک پاور دیتی ہے ایک بھوز دیتی ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے کام کو مزید بہتر بناتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کچھ اس پروگرام کے حوالے سے تو 23 مارچ کی مناسبت سے ہم لوگوں نے یوم پاکستان ملی نغمہ مقابلہ منقص کر آیا اس کے اندر 24 لوگوں نے شرکت کی بہت اچھا مقابلہ بہت مزا آیا تو آپ تمام پاٹسپینٹ کو بہت مبارک بات کے آپ لوگوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور اس میں میں نے کافی کچھ نیا دیکھا کافی خوشی ہوئی مجھے اس کے اندر ایک بچی تھی مریم خان بہت ہی کمال گایا انہوں نے اور ان کا کانپیٹنس بہت آلہ تھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا اسی طرح تھی ایک بچی تھی دانیا اوزیر تو آپ نے بھی بہت اچھا گایا اور اس میں بچی آیا چھوٹا بارہ سال کا عبداللہ سلیم تو میں یہ کہنا چاہوں گا مجھے بھی اب اندازہ ہو گیا ہے کانپیٹشن کرا کر آکر آکے تو میری ایک پشنگ ہوئی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بہت ہی بڑے سنگر بن کر ابریں گے کیونکہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ان کے اندر بہت اچھی آواز ہے تو بس آپ لوگ کسی طرح سے ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ آزار کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے جج جولین کیسر صاحب کا زینب بطول صاحب کا اس کے علاوہ اختیارہ علی مکتی صاحب کا جو کہ ہمارے ٹیپ گیس تھے تو آپ لوگوں کی بہت بہت سپورٹ کی ہمارے ساتھ اور استاد حیات خان صبی سے تھے ہمارے ساتھ دیکھیں ایک گلدستہ بن گیا ہے مختلف شہروں سے جو ہے وہ ہمارے جج ہوتے ہیں اور مختلف شہروں سے ہمارے لوگ اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں یہی پائدہ ہے آن لائن کا کہ ہمیں بہت کچھ نیا سیکھنے کو بلتا ہے جو ہمارے کیپ کیس تھے وہ لالکانہ سے ہمارے ساتھ تھے جو ہمارے جج تھے وہ صبی سے ہمارے ساتھ تھے تو بہت مزہ آیا مجھے اس کمپیٹیشن سے تو اب میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک میں کوشش کریں گے کہ ہم بچوں کے ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے کچھ کام کر سکیں اس حوالے سے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوگی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجئے گا ہم لوگ ایک ٹیلنٹ شو جو ہے وہ ٹیلنٹ شو جو ہے وہ منرکت کروائیں گے رمضان میں تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمیں تو اب آخر میں ایسا ہے کہ میں نے نئے ستارے کے حوالے سے ایک ترانہ لکھا تھا اور انشاءاللہ انکریب یہ ترانہ کمپوز ہو کے اور یہ سٹوڈیو میں بھی ریکارڈ ہوگا آپ لوگ دعا کیجئے گا میں انتظار کرتا تھا کہ سنوڑا ہمارا چینل اور ترقی کر جائے تو میں پھر اس کو جو ہے وہ مندریں ہم پر لاؤں تو میں ابھی آپ کو یہاں پر ترانہ سنات گیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کمپوز ہو کے آپ کے سامنے آئے گا نئے ستارے کا عظم ہے کہ میں ہر دیئے کو ستارہ کر دوں نئے ستارے کا عظم ہے کہ میں ہر دیئے کو ستارہ کر دوں نئے زمانے کے اہلے پن سے زمانے بھر کو شناسہ کر دوں ہر اہلے پن کو تلاش کرنے کی جستجو میں لگا رہوں میں ہر اہلے پن کو تلاش کرنے کی جستجو میں لگا رہوں میں تمہارے اندر کی ہج کی چاہت تمہارے دل سے نکال دوں میں ہنر کی راہوں میں آنے والی ہر ایک رکاوٹ کو سر کروں میں کتاب اہلے ہنر کے اندر نئے ورک کا اضافہ کر دوں نئے ستارے کا عظم ہے کہ میں ہر دیئے کو ستارہ کر دوں کتی کے اندر جو سر چھپے ہوں اسے سروں پر پکڑ دلاوں کتی کے اندر جو سر چھپے ہوں اسے سروں پر پکڑ دلاوں کتی کے لہجے میں گھن گرج ہو اسے خطابت کا فن سکھاؤں میں نوجوانوں کی ذہن و دل میں چراغ اردو عدب جلاوں میں نوجوانوں کے ذہن و دل میں چراغ اردو عدب جلاؤں تمہارے پن کے دیے جلا کر میں اس جہاں میں اجالہ کر دوں نئے ستارے کا عظم ہے کہ میں ہر دیے کو ستارہ کر دوں تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے میری کہ ایک طرح نہ لکھا ہے میں نے انشاءاللہ جب آپ کے سامنے آئے گا یہ کمپوز ہو کے تو آپ لوگ سنیے گا اور بتائے گا کیسا ہے تو اب ایک مطلب پھر سے جن لوگوں نے اس مقابلے میں پارٹسپیٹ کیا ان کا بہت بہت مبارک بات اور میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم مقابلے میں جب کسی شرکت کرتے ہیں تو صرف جیتنا اور ہارنا یہ مقصود نہیں ہوتا ہمارا یہ ہونا چاہیے ٹارگٹ کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں تو ضرور مجھے امید ہے کہ اس مقابلے سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آپ لوگ مزید کچھ سیکھیں گے تو اب بلا کسی تاخیر کے ہم ریزلٹ کی جانب بڑھتے ہیں اب میرے بعد مرتوزہ تحیل آئیں گے اور اپنے مقصود انداز میں ریزلٹ اناؤس کریں گے تو آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں شیر کے ساتھ آپ سے اجازت دینا چاہوں گا کہ سفر کرنے کی حمد بھی نہیں ہے سفر کرنے کی حمد بھی نہیں ہے مگر منزل کو پانا چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنے والدین کو اپنے عزیز و اقرباء کو وطنِ عزیز پاکستان کو اور پوری ملتِ اسلامیہ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں نیکیاں کمانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ آئے اسے جانے نہ دیں کیونکہ یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور نہ جانے اگلے سال ہمیں نصیب ہو نہ ہو بڑھتے ہیں نتائج کی جانب دیکھتے ہیں پہلی پوزیشن کہاں جاتی ہے پہلی پوزیشن بنی گالا جائے گی میں نے بتا دیا ہے بس اوہ خان صاحب آپ تو چپ کر جائیں مجھے کوئی چپ کر آنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا میں نے اچھے چھونکی بولتیاں بند کر دیئیں رہنے دے خان صاحب چلے اب آپ آئی گئے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ بنی گالا میں ویسے کون پوزیشن لے سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پوزیشن لینے والے کا نام ہوگا محمد امران احمد خان نیازی آپ کا موجودہ وزیر اعظم واہ 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 کیا کہنے واہ آپ لیں گے پوزیشن کیا بات ہے آپ کو پوزیشن لکھنا آتا نہیں ہے اور آپ پوزیشن لینے کی بات کر رہے ہیں خیر آپ نکلیں یہاں سے ہم جھوٹے مکار قسم کے لوگوں کو یہاں برداشت نہیں کر سکتے جو کہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور خیر بڑھتے ہیں ہم نتائج کی جانب یہ تو آتے رہیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ آج سارے ہی آئیں گے سب کی آمد آمد ہے تو اکیس میں پوزیشن پر موجود ہیں جناب احسن رشید فرام کر راچی انہوں نے حاصل کی ہیں 34.5 مارکس کر راچی سے 34.5 مارکس کے ساتھ آئے ہیں احسن رشید فرام کر راچی ہیں بیسوے رنگ پر موجود ہیں خلیکن نسا فرام کر راچی اور آپ کے مارکس ہے 35 صرف آدھے نمبر کا فرق آدھا نمبر کتنا بڑا فرق کر رہا ہے یہ اس وقت نہیں آگے چل کر آپ کو لگ پتا جائے گا یہ آدھا نمبر کیا کیا کر سکتا ہے بہی بات یہ ہے کہ میں بھی اب اسی طریقے سے کروں گا جیسے یوٹیوب پر ویوز حاصل کرنے کے لئے ڈوگ کرتے ہیں نا تو فرینز میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آدھے نمبر سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے اس کے لئے آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں مطلب اس طریقے سے بول لے ہوتے ہیں اب لوگ بولیں گے یہ کیا بات کیا کرے گا آگے پھر بولے گا روشتوں آدھا نمبر جو ہے وہ کتنا فرق پیدا کرتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا اب لوگ بولیں گے بھئی لانتیں تیری شکل پر ایسے لوگوں کے جو کمنٹ باکس ہیں ان میں دبا کے لوگوں نے ان کو زلیل کیا ہوتا ہے خیر کیا ہوگا یہ تو آپ کو آگے پتا چل جائے گا میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ آپ لوگ ایکسائٹڈ ہیں تو جناب انیسویں پوزیشن پر موجود ہیں فرانساری فرام ہیدراباد اور ان کے مارکس ہیں فوری ون اٹھارویں پوزیشن پر موجود ہیں منظر فرام لاہور اور اٹھارویں پوزیشن پر موجود ہیں فورٹی ٹو سنتنویں پوزیشن حاصل کی ہے لیجنڈ سپر سٹار دانیا عزیر فرام کرراچی بہت خوب گایا دانیا آپ نے میدان مار لیا جہاں تو دانیا عزیر آئی پروژیم میں گانا گایا اور دانیا عزیر نے میدان مار لیا سب کے دل جیتے تو دانیا عزیر کو خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے تارک سعید تارک سعید صاحب آپ کو پیشیٹ کر رہے ہیں دیکھ لیں پھر تو دانیا عزیر نے جو ہے مارکس حاصل کیے ہیں فورٹی فور اور سوڑھویں پوزیشن حاصل کی ہے ارونج فاطمہ فرام گجرہ والا فورٹی فائف مارکس کے ساتھ ان کے بعد نمبر آتا ہے اکرا سلیم کا اور نمبر ہے بندروان مارکس ہیں فورٹی سیون اکرا سلیم کا تعلق ہے کراچی سے چوندھی پوزیشن حاصل کی ہے ہنان حسین فرام چکوال مارکس ہیں فورٹی نائن تیر وی پوزیشن پر ایک نہیں بلکہ دو دو نام موجود ہیں محمد نمان انجم فرام ملتان اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں جیوے 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 مریم خان مریم خان مریم خان جیوے مریم خان جیوے 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 بہت ہی خوب گیا بہت ہی عالی بہت ہی بہترین وا 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 کیا کہنے زبردست آگے بڑھتے ہیں اچھا ان کے مارکس میں نے نہیں بتایا آپ لوگ کو نا انہوں نے حاصل کہیں ففٹی ون مارکس ان کے بعد بارویں پوزیشن پر موجود ہیں سید زین عام ایمر معاف کیجئے گا سید زین عام ایمر عام ایمر ان کا نام ہے اور ان کے مارکس ہیں ففٹی فور اور ان کا تعلق کرراچی سے ہے اب اس کے بعد گیارویں پوزیشن پر بھی ایک نہیں بلکہ دو دو نام موجود ہیں یہاں پر موجود ہیں کرراچی اور لاہور یعنی بریانی اور پلاو دونوں ایک ساتھ موجود ہیں ایک ہی پلیٹ میں حمزہ کیانی فرام لاہور اور ان کا ساتھ دے رہیں صفان قازمی فرام کرراچی اور ان دونوں نے حاصل کیے ہیں ہم ففٹی ایٹ مارکس دسی پوزیشن حاصل کی ہے کلسوم احمد فرام کرراچی مارکس ہے سکسٹی ٹو نوی پوزیشن پر موجود ہیں عرفان محمود فرام گجر خان اور انہوں نے حاصل کیے ہیں سکسٹی سیون مارکس آٹھویں پوزیشن پر دو نام موجود ہیں حمزہ ریحان فرام کرراچی اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں شجاعت حسین فرام کرراچی ساتھویں پوزیشن کے حق دار قرار پائے ہیں دونوں نے حاصل کیے ہیں سکسٹی نائن مارکس ساتھویں پوزیشن کے حق دار قرار پائے ہیں ایم سمیل شروم اس کلتو مارکس ہیں سیونٹی چھٹی پوزیشن پر موجود ہیں عبداللہ سلیم اور انہوں نے حاصل کیے ہیں سیونٹی ون مارکس عبداللہ سلیم کراچی سے سیونٹی ون مارکس کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ چھٹی پوزیشن پوزیشن پر موجود ہیں کراچی کی شہزادی علشبہ عمران اور ان کے مارکس ہیں ایٹی مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے مرتبہ جو کمپیٹیشن تھا اس کے فرسٹ اور سیکنڈ کے مارکس تھے ایٹی اور ایٹی ون لیکن یہاں ایٹی تک کہانی پہنچ گئی پانچمی پوزیشن پر بھئی کیا ہوگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا وہی ہوگا جو میں چاہوں گا کہ تم میں اس وقت پاکستان کا موجودہ وزیراعظم اب بھائی چھپ کر جا یار تو بس بہت ہو گئی تیری بک 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 میں نہیں کر سکتا یہ برداشت ہے چلیے جناب آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھیں بات یہ کہ یہ ان کا رکشہ پتہ نہیں خراب ہو گیا کیا ہو گیا یہ اے جو یہ کرتے ہیں نا ہم اب بات آتی ہے چوتھی پوزیشن کی چوتھی پوزیشن اور تیسری پوزیشن کے درمیان آ رہا ہے آدھے نمبر کا ڈیفرنس یعنی چوتھی پوزیشن والے کے مارکس ہیں ایٹی ٹری پوائنٹ فائف جبکہ تھرڈ والے کے ہیں ایٹی ٹری اوہ بلاول صاحب بلاول صاحب الٹا پڑ رہے ہیں آپ ایٹی ٹری پوائنٹ فائف تھرڈ کے ہیں اور ایٹی ٹری فورت کے ہیں آج ہی نمبر کا فرقہ رہا ہے آپ لوگوں کو کیوں پاگل بنا رہے ہیں آپ لوگ کو خود کو کچھ نہیں آتا یار جائے بھائی یار ان کو کوئی پڑا لکھا دو یار مطلب پدری کہاں سے آگئے اٹھ کے بھائی اردو بولنا آتی نہیں ہے اور آ جائے تھے اردو بولنے خیر جناب چوتھی پوزیشن پر موجود ہیں ایٹی ٹری مارکس کے ساتھ آدھے نمبر سے رہ گئیں ورنہ یہ تیسری پوزیشن کی حق دار قرار پاتی ہیں سادیا مدسر اور سادیا مدسر کا تعلق ہے کراچی سے اب بات آتی ہے سوشل میڈیا پرائز یہ کس کو جاتا ہے اچھا اس مرتبہ سوشل میڈیا پرائز کے لیے اور بھی لوگوں نے جد و جہد کی صرف ایک نے نہیں بلکہ تین لوگوں نے جد و جہد کی دو تین لوگوں کے نام اس میں قابل ذکر ہیں محمد نمان انجم فروم ملتان انہوں نے چینل کے سبسکرائبر بڑھائے ویڈیوز پہ ویوز بڑھائے ویڈیو کو لائک کروایا ویڈیو کو شیئر کیا اور اس کے علاوہ موجود ہیں حفظہ منیر فروم فیصل آباد انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی بڑی میند کی بڑی جد و جہد کی لیکن سوشل میڈیا پرائز جاتا ہے سید زین احمار کو جن کا تعلق کراچی سے ہے اور انہوں نے حاصل کیا ہیں سکسٹی ون لائکس اور ان کے جو ویوز ہیں وہ ہیں ون پوائنٹ ٹو کے جبکہ ٹوئنٹی ون آورز کا ان کا وچ ٹائم ہے بہت بہت مبارک ہو سوشل میڈیا پرائز سید زین احمار صاحب خوبصورت سے شیلڈ جائے گی آپ کے ساتھ اب بات آتی ہے تیسری پوزیشن کی ایٹی ٹری پوائنٹ فائف کون ہے وہ جو آدھے نمبر سے بازی لے گیا وہ ہے نام کس کا نام ہو سکتا ہے یہ بھئی تین ہی نام رہ گئے اشرت فاطمہ فرام اسکردو حفظہ منیر فرام فیصل آباد شازمہ مریم فرام ملتان تو شازمہ مریم فرام ملتان یہ ہیں جنہوں نے آدھے نمبر سے ایٹی ٹری پوائنٹ فائف مارکس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی آپ کے ساتھ جائے گی خوبصورت سے شیلڈ بہت بہت مبارک ہو شازمہ مریم فرام ملتان اب بات آتی ہے پہلی اور دوسری پوزیشن کی اس مرتبہ ایک مارکس کا فرق نہیں ہے بلکہ دو نہیں معاف کیجے گا فرق زیادہ آ رہا ہے آٹھ نمبروں کا فرق آ رہا ہے آٹھ نمبروں کا نائنٹی ٹری اور ایٹی فائف تو نائنٹی ٹری مارکس کے ساتھ پہلی پوزیشن کی حددار قرار پائیں ہیں دونوں فی میل ہیں کوئی میل نہیں کوئی میل نہیں اس مرتبہ کوئی میل نہیں چلا خواتین نے مدان مار لیا تو جناب یہ پہلے پوزیشن کی شیلد اسکردو جائے گی یا فیصل آباد جائے گی کہاں جائے گی کہاں جائے گی کہاں جائے گی اور یہ شیلد جا رہی ہے 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 اسکردو اسکردو اشرت فاطمہ کے پاس تو پہلی پوزیشن کی حددار قرار پائیں ہیں نائنٹی ٹری مارکس کے ساتھ اسکردو اور دوسری پوزیشن پر موجود ہیں حفظہ مرین فام فیصل آباد بہت بہت مبارک ہو حفظہ آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی اور اب ہم باقاعدہ اس سرمنی کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تو آپ تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اگر شرکت نہ بھی کی تو اس کو سپورٹ کیا اسی طریقے سے ہمیں ہماری ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں دعا کریں ہمارے لئے کہ اللہ ہمیں مزید کامیاب کرے آپ لوگوں کی یہ محبتیں ہیں کہ نئے ستارے بہت جلد ترقی کی منازل تیک کر چکا ہے اور الحمدللہ ابھی بھی یہ سفر جاری و ساری ہے تو آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں ہمیں سپورٹ کریں اور اس کے علاوہ تیر کو سپورٹ کریں تیر کو بس کر جائیں بس کر جائیں اپنی پرموشن نہ کریں بس بہت ہو گیا تو جہاں رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں نائٹ کے کٹ میچ ہوتے ہیں تو میں اس وقت کومنٹری کر کے حاضر ہوا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت لینے آیا ہوں اس کے بعد ایک اور میچ کی کومنٹری کرنا ہے تو اب اجازت چاہتے ہیں آپ سے ہم سب اللہ حافظ رہا رہو